رمضان المبارک کے دوران ایک اور وحشیانہ واقعہ مزید جہز کے لیے شہر حیدر آباد میں ایک خاتون کو بہیمانہ انداز میں ختل کر دیا گیا جیہاں ناظرین ختل کا انتہائی افسوسناک واقعہ پرانے شہر کشنباغ کے جلال بابا نگر میں تین اپریل پیر کی رات کو پیش آیا اور ختل کی اس واردات کو چھپانے کے لیے متوفی خاتون شاہین بیگم کی ساز شہر سید علی اور دیور سید خواجہ سید پاشا نے مل کر ایک ڈراما رچا رہے تھے اور یہ تمام صفے جھوٹ بولتے ہوئے شاہین بیگم کی موت کو خدرتی موت خرار دینے کی کوشش میں لگے تھے حالانکہ مرہومہ خاتون شاہین بیگم کی مامی حلیمہ نے اپنے بیان میں ان کی موت کو مشتبہ موت خرار دیا تھا مگر ساز تو صفے جھوٹ بولتے ہوئے پرانے دور کی ایکٹریس لالیتہ پوار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی بہو کی موت سے ایک دم ناواخف بتا رہی تھی اور انسان نمہ حیوان خاتون کا بیان سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہو شاہین بیگم کو سچ میں بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی اور اپنی بہو کا بہت زیادہ خیال بھی رکھا کرتی تھی مگر شاہین بیگم کے ختل کی گیم پلانر تو یہی عورت یعنی ساز ہی لگ رہی ہے اور اس کے اشاروں پر ہی شاہین بیگم کو اس کے شہر سید علی کے علاوہ دیور سید پاشا نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلان گھوٹ کر ختل کر دیا اور اس افسوسناک واقعے کے وقت شاہین اور اس کا ایک بیٹا سید خواجہ وغیرہ گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ شہر سید علی اس کا ایک اور بھائی سید پاشا اندر روم میں شاہین بیگم کے ختل کو انجام دے رہے تھے جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاہین بیگم کو ختل کرنے میں یہ تمام لوگ ہی ملویس ہیں حالانکہ مرہومہ خاتون کو ایک شیر خوار بچہ بھی ہے شادی تقریباً دو سال خبل سید علی سے ہوئی تھی شادی کے بات سے ہی ساز کے علاوہ شہر دیور مسلسل حراسہ کرنے پر مرہومہ شاہین بیگم کے والد نے اب تک چار تا پانچ مرتبہ پچاس پچاس ہزار روپیے وقفے وقفے سے ان کے حوالے بھی کیا تھا اتنا نہیں ان انسان نمہ حیوانوں نے شاہین بیگم کا سونا بھی رہن ڈال دیا تھا اور شاہین بیگم نے اپنا گول چھڑانے پر زور دے رہی تھی تب ہی سے ان لوگوں نے شاہین بیگم کے ختل کا پلان بنایا اور پھر اس مقدس اور بابرکت مہینے میں حیوانوں سے زیادہ یہ کام انجام دیا ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ایسے افراد کو اپنے محلوں سے بھی نکال دینا چاہیے اس موقع پر مرہومہ شاہین بیگم کی بہن شاہیدہ بیگم کا بیان بھی ایک بار ضرور سن لے آئیے دیکھتے ہیں اے ایس نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرا نام شاہیدہ ہے جو بچی کا مدر کرے نہ ان کی بہن ہو مئی ہماری بچی کو تکلیف تھی بہت درصر تھے نہیں بولے نو ہما پھو کیا ہو رہا ہمیں بولگے پھونا کرے تو بھی رات میں بارہ آئی بجے چوری چوری سے بات کرتے تھے ساب ہم آفے کیا ہو رہا ہمیں کئی کو ایسا بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہاپی کچھ بھی نہیں بولتے تھے پھر گر تو کیا ہو رہا بولتے ہیں اببان سے بھی بات کرے تو بھی خالی پیسے لاؤ رہے بولتے تھے کیا نامے مانگا شاہین بیگم کار ہے تینو یہ سبھتے نو نمبر نو نمبر پہ کار پر میمینو رسکل کے پاس ہے گھر ہونکا تو کون مانگاتے پیسے ان سے تو ہم بولے تو نو گھر کیا لے رہتے کہ نیمال تو ہم بولے کئی کون ہم بھا تمہاں کو پیسے دو سال پہلے شادی ہی نا ہو لے تو کیا ہی کہ آپ بھی میں کو خالی پیسے لاؤ رہا کرے اببہ بھی سب کی چوری سے بھائیناں کی بھائی جاناں کی سب کی چوری سے پھر او لاؤ گا ہم بھی مانگتے بول کے مانگتے بھی وہاں کو پیسے پکی چوری سے دیاں کیا دیاں پانچ پہ پچاس پچاس دار دیاں تب میں رلعہ کا ظاہر crescent کونخت تو کل چھے 5 بجے پہر کیا میں کھے کو ساتھالے گا کچھ بھی نہیں ملے کیا آبا تم سیدھا سیدھا بولو کہ ایک کو ایسا کھوٹ کے رہ رہے ماں بولے تو نے آپی کچھ بھی نے جی بولکی میرے بیٹا کیسا کر رہا بولکی ہے کہ آگر دو تین چار بات کریں ہمارے سے بات کر کے فون کٹ کرتی ساب تب کس پوڑ مارے بر رہے آپ ان کے ساس دیواراں ان کے ہسپنٹ سو ملے ہمار کو انصاف ہونا ہماری بچک ان کو فارسی ہونا ساب نہیں ماں ان کے مارے سونا کا نام کے ہسپنٹ بچک شوہر کا نام مہالی ہے ان کے دیوار کا بہت آرسر تھا انہوں کچھ بھی کرے تو نہیں ہمارے بہن کو ایک دو دن کے بات سے بھی لے لے گا رہے تو ساب انہوں کی آولتے تھے معلوم کائی کو لے گا جاتے تمہارے بچک کیا تقیف ہے بولتے تھے انہوں بولتے ہمیں ایک دو دن کے بات سے تو آجن جی میں بولے تو نہیں ان کے دوار سے کو دشمن ہی تھی یہ وہ کچھ بھی نہیں مالوں ہمارے کو دشمن ہی تک کیا سے کہ ہوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے کیا ان کے ہسپنٹ کچھ بھی نہیں بولتے تھے خواہتے سابھ کے بہت ہمیں اگ بہت اکبار اویسی ہے بولکہ ہم بھی نہیں ہرنا ڈکسی ہے اور انہوں نے کلانگانا میں ان کے حکومات ہے ایسا نئے ہونا بلکہ ہمیں اسے بشارش کرتے ہیں ہم سبا سیاہ کے اس راجندر نگر پیس کے پاس بیٹے ہوئے ہیں اور وہ بچہ کیا بولتا ہم لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں کرتا ہوں ہم کسان لوگا ہم لوگا آنے کا نیے جانے کا نیے بچی کو بولتے پائسے دیو پائسے دیو بلکہ وہ بچی کا ہمیں چھوٹا بھونے ہوں میں اور کیا بولتے نئے پائسے ہونا وہ لینا ہے یہ لینا ہے بچیوں اس کے مرد کو پیچھے پیچھو ڈانچر کر رہے ہیں پیسے دیو بلکہ اب اتنے پیسے کہاں دیں گے بلکہ ہمیں پرسوں بات کر رہاں پیر کے جن بات کر رہے تو نئے بھائی جانا ہے اسا پیسے مانگ رہے ہیں گھر لینا ہے وہ لینا ہے لاغ جو بل رہی ہیں دو لاغ جو بل رہی ہیں اور سونا رکھو بل رہی ہیں بچہ ہوا اس کا جنم دین ہے سونا رکھو بل رہی ہیں وہ سونا کرنا گناہ ہے سونا ہائیدر آباد سسٹم میں سونا مانگ رہے ہیں اب کھاں پر آئے ہیں ہم نو نمبر کشنبک آپ پولیس ٹیشن کے پاس ہے ہم راجیندرہ پولیس ٹیشن کے پاس ہے کیا بولے پولیس آلے آپ کو بولیس آلے بولے تمہارا کو انصاف دلا دے تم بلکے بولے اب کس کے اوپر شک ہے کس کو پکڑا ہے آپ ان کے فیملی کو ڈالنا تھا ان کے فیملی کو ڈالنا ہوں ان کے امی کو بچھی کے ساتھ دیور کھون کے بڑے دیور کھون کا نام ہے سید اب انہیں پھلا آم بول رہا ہے میں مارا میں کرے انہیں پھلا کرے بلکے بول رہا سید سید کھونوں نا سید بڑا دیور ہے بچی کا اسپنڈ کا نام بچی کا اسپنڈ کا نام علی ہے حج و عمرہ کی پہترین خدمات کا بھروس من نام الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ مکہ اور مدینہ کے خریب رہائش اور ہیدربادی لزیز خانی مخدس مخامات کی زیارت ڈائرک فلائٹ پندرہ دن کا پیکٹ ڈی لکس صرف اور صرف پچیہ نو ہزار روپیے اور بجٹ پیکٹ صرف پچیہ سی ہزار اس کے علاوہ لگجری ٹرانسپورٹنگ اجلت کریں دیر نہ کیجئے اس سنہر موقع سے فائدہ اٹھائیں الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ فرس فلور بابو خان سٹیٹ بشیر باغ مزید جانکاری کے لیے ڈبل نائن فور نائن نائن فور زیرو ون سکھ زیرو یا پھر زیرو فور زیرو فور ایٹ فائی فور نائن فائی ایٹ سکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں